اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ اب میں بڑے ہی عدب و احترام کے ساتھ امیر مرکز امیت علیہ حدیث ہند فیلتو الشیخ ازگر الیمام مہدی صلیفی حفظ اللہ سے التماث کرتا ہوں کہ آپ آئیں اور مختصر صدارتی کلمات سے ہمیں نوازیں السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ میرے خیال سے ہمارے بڑے بڑے علماء کرام میں ہم موجود ہیں اور انہوں نے خطبہ مسنونہ ضرور پڑھا ہوگا اگر نہیں پڑھا ہے تو آتنیت کر لیجئے اس مجلس میں اور جلدی جلدی میری طرح سے بھی پڑھ لیجئے میں اس کو ابھی دل میں رکھا تھا کہ اس کو پڑھ لیتا ہوں وقت کی نزاکتوں کو دیکھتے ہوئے اور اس کے ساتھ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ و بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین عوطوا العلم درجات میں اس اہم ترین جماعت کے جامعہ مدرسہ رحمانیہ کے تمام ذمہ داروں کا اس کے صدر محترم کا اور خاص طور پر اس کے روح روان اور ان کے تمام دست و بازو جو مولانا جلال الدین صاحب حفظہ اللہ و طول اللہ کو دل کی گارائیوں سے مبارک بات دیتا ہوں جماعت کے تمام غیورین کا دل سے شکریہ دا کرتا ہوں جو اس ادارے کو کسی رکسی حیثیت سے اپنا فیض پہنچاتے ہیں اور اس کو قائم دائم اور یہاں تک پہنچانے میں اپنا اپنی قربانی پیش کرتے ہیں ساتھ ہی میں علماء کرام کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں جنہوں نے اس چمن کو آج جس طریقے سے شاد آباد رکھا ہے اور یقین جانئے کہ اقبال نے کہا تھا غربت میں ہوں اگر میں رہتا ہے دل وطن میں سمجھو وہیں ہمیں بھی دل ہو جہاں ہمارا لوگ کہتے ہیں کہ ٹینشن نہیں رہنا چاہیے میں خود نصیحت کرتا ہوں کہ ٹینشن سے بچھو یعنی ہر لمحے ٹینشن اتنے ٹینشن میں کہ آپ تصور نہیں کر سکتے فلائٹ لیٹ ہونے لگی تو ٹینشن پھر راستے میں بھیڑ ملنے لگی تو ٹینشن اور آج دن بھر جس ٹینشن میں بیٹھے ہیں عرب کے بڑے معزد مہمانوں کے ساتھ اور ٹینشن میں ہے کہ ایسا نہ ہو کہ یہ دھائی بجے سے تھوڑا بھی معاملہ ان کے آگے بڑھا تو ٹینشن ہر وقت ہے آج کل کے زمانے میں لیکن آپ کی محبتیں ہیں مجھے یقین تھا کہ میں آخری مرحلے میں ضرور پہنچ جاؤں گا تو میری دعا ہے کہ اللہ جللہ شانہو اس ادارے کو اس کے ذمہ داروں کو اس کے احسازہ کو اس کے ہونہار طلبہ کو اور اس کے تمام معاونین کو اور ہماری جماعت کو خاص طور پر اور اسی طریقے سے تمام مسلمانوں کو تمام انسانوں کو دیشواسیوں کو اللہ جللہ شانہو اسی طرح کے اچھے اچھے کام کرنے کی توفیق اردانی فرمائے خاص طور پر جن عزیزوں نے آج حفظ کر کے دستار بن لی جن کی ہوئی ہے اس سے قطع نظر کے لوگ اس کو کیا کہتے ہیں لیکن یہ دستار فضیلت جب طالب علم مدرسے میں قدم رکھتا ہے بسم اللہ کہتا ہے تب ہی اس کو اتنا بڑا تاج بلکہ اس کے ماں باپ کو اتنا بڑا تاج پہنا دیا جاتا ہے کہ سارے دنیا کے سارے بادشاہوں کے تاج اور جرو جواہر سے جھوئے اور مزیر کے ہوئے تاج بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے میں بہت زیادہ احساس کرام کو اپنی طرف سے مرکز جمعیت الہدیس ہند کی طرف سے مبارک بات دیتا ہوں ان کو اور یہی نصیحت اپنے لیے بھی سب سے پہلے اور آپ کے لیے بھی یہی ہے کہ یہ دنیا کی سب سے بڑی دولت آپ کو نصیب ہوئی ہے اور ہم اہلِ حدیثوں کا عقیدہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان تھے ایک بشر تھے بلکہ عام حالات میں آپ دیکھیں گے تو اس سے زیادہ افسوس کا مقام کیا ہوگا کہ ایسے انسان تھے کہ دیہات سے آنے والے لوگ بچوں کو دودھ بلانے کے لیے لے جا رہے ہیں تو اس بچے کو لینے کے لیے کوئی تیار نہیں کہ یتیم ہے غریب ہے ایسا ہے لیکن کیا دنیا میں کوئی ایسا مومن ہے میں تو غیر مومن کی بات کرتا ہوں کہ وہ مانتا ہے کہ روح زمین پر اگر کوئی شخصیت آئی تھی کوئی افضل تھا تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے سید الخلق تھے اور سید اولد آدم تھے اور ساری انسانیت کا سب سے بڑا عظیم مرتبہ آپ کو حاصل ہوئے تھا کونسا موقع تھا وہ اقرہ اب اس میں ربک اللہ ذی خلق صرف اقرہ شروع کیا تھا اور سب سے اونچہ مقام اللہ جل لسانو نے احتفا فرما دیا جو ہر مومن کے ایمان اور عقیدے میں تو اتنی بڑی دولت ہے اس کو آپ سنبھال کے رکھیں اور ہم اپنے احسازہ سے میں ایک بات بہت جلدی میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ علماء کا حق تب ہی نہیں ادا کر سکتی علماء جو چٹائیوں پر بیٹھتے ہیں ان کا حقیقت میں سب سے اونچی کرسی مقام ہے لیکن یہ تو جو ان کا مقام ہے علم اور دین کی حیثیت سے یہ ان کو ملنا چاہیے قیامت کے دن ملے گا لیکن علماء کا کیا مقام ہے جو انبیاء سے سیکھنا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قوم کی سرداری چھوڑ کر کے قوم کی ہر طرح کی سہولت کو چھوڑ کر کے زخموں سے چور ہو کر کے وہ راستہ اختیار کیا کہ ہم لوگ بوریا نسین ہیں سرداری ملی انہوں نے کبھی نہیں جب بھی ان کے پاس آئی تو وہ دھل گئے در گئے اور یہی حال صحابہ اکرام کا تھا امامان دین کا تھا امام بخاری کہتے ہیں آپ کو پتا ہے ایک خرے میں اس کو خرے تنگ کہتا ہوں کہ گدہوں کے لیے بھی وہ جگہ تنگ تھی خرطنک جہاں جا کے ان کی وفات ہوئی قید البند میں نظر بندی میں اور وہاں امام دنیا کا سب سے بڑا امام وہاں ہم کہا تلاش رہے ہیں کہ علماء کو یہ مقام نہیں ملا یہ کرسی نہیں ملی وہ نہیں ملی جس دن علماء کے دل میں یہ اپنا مقام اس دنیا ہی میں حاصل کرنے کا ہو جائے گا اسی دن ذلت و خاری ہے اور اس علم کی برکت ختم ہے ہاں یہ قوم کے دل میں ہو کہ یہ ہمارے سخت سے معزز ہیں اللہ نے ان کا مقام بلند کر دیا ہے تو ہم ان کو بلند ہی رکھیں گے ان کی کیا نیت ہو کہ اللہ جللہ شانو ایسا نہ ہو کہ دنیا میں ایک لقمہ ہی مجھے اس کے بدلے میں بن جائے آخرت میں محروم کریں اور خاص طور پر پر بیٹھ کر کے اس کتاب و سنت کو زندہ کیا ہے ابھی ہمارے مولانا بیان کر رہے تھے سائنس اور ٹیکنالوجی کی طرف کے ہماری دین ہے لیکن یقین جانئے ایک طرف معمون کے زمانے سے بیت الحکمت قائم کر کے اور سائنس دانوں کی ساری دنیا کے سائنسی کتابوں کا ترجمہ ہو رہا تھا بیت الحکمت کے ذریعے سے دوسری طرف دنیا کے سارے خطوں میں مسلمان فیل رہے تھے اور فتح کر رہے تھے اور تیسری طرف جو فسانے تھے فساد تھے اس میں سے کوئی چیز مسلمانوں کے ورسے میں اس وقت صحیح معنی میں نہیں ہے جن چٹائیوں پر بیٹھ کے امام احمد بن حنبل نے امام بخاری نے سعید ابن مسیب جن کا ذکر آیا تھا حسن بصری نے عطا ابن ابی رباہ نے اور سارے محدثین نے اس وقت بیٹھ کر کے یہ کارنامہ میں انجام دیئے تھے ان کے پاس ان مسجدوں کے لاؤں مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ مسجدوں مجھر سے چلا رہے ہماری جماعت کا کبھی طرح امتیاز تھا آج میں آیا ہوں لیٹ ہو رہا تھا میں نے بتایا ہے ان کو کہ آپ آبا و آجداد نے شیر صلی اللہ علیہ وسلم مقبول تھے انہوں نے کہا کہ ان کو بڑی بڑی جگہیں نظر آ رہی ہیں اور سید مجھر محدیس دہلوی کی وہ جگہ جہاں پر عرب پڑھتے تھے عجم پڑھتے تھے اور انہوں نے بتایا کہ کل ریاض اللہ میں میں نے یہ بات کہیں ان سے وہاں جانے کے لئے فرصت نہیں ہے میں نے بتایا کہ یہ چٹائی تھی ہمارے جیسے دو آدمی اس گلی میں ایک ساتھ نہیں گھوڑ سکتے لیکن وہاں کہا کہ لوگ پڑھتے تھے روس سے لے کے اور دنیا کے ہر خطے سے لوگ پڑھتے تھے مسجدوں میں ہم نے میں نے دیکھا کہ غیرون آباد اس وقت تیرہ سو مدرسے جس میں سے اکثر مدرسے دلی میں صرف ہمارے برینی بھائیوں کو مسجدوں میں چل رہے ہیں اور خندرات کی شکل میں تھے کر کے بازیافت کر رہے ہیں ہمارے یہاں یہ ہے کہ میں نہیں یہ کرتا اس ادارے کے حوالے سے کہا رہا ہوں کہ ایک مسجد میں انہوں نے کیا کام کر دیا میں شروع شروع میں جب آیا تھا تو یقین جانی ہے میں کہا رہا تھا کہ کس روڈ پر لا کر کے ڈال دیا کہاں یہ ہے اور اس مسجد کو دیکھنے جب آیا تھا لیکن ہم نے عشق نے آباد کر رکھے ہیں کہو آب شار یہ حقیقی عشق کا لحظ اگر صحیح ہے محبت کا کتاب و سنت سے تو ہم نے اس کو زندہ کیا تھا آج ضرورت ہے اسی چیز کی اللہ جل اللہ شانو اس چمن کو شاداب رکھے آباد رکھے اور اس ایمان و یقین کے ساتھ رکھے کہ دنیا میں امن آشتی بھلائی شاہنے کا کام صرف یہی سے ہوتا ہے یہ نہیں مدرسوس ہوتا ہے اسی کے طلبہ اور اسازدہ کرتے ہیں اور بقیہ جتنا ہے کہیں نہ کہیں اس کے اندر مطلب ہے چاہے سائنس ٹیکنالوجی اور دنیا کے جتنی چیزیں حاصل کر سکے اس لیے یہ ملک کے حق میں ہے انسانیت کے حق میں ہے اور یہ مدارس زندہ رہنے چاہیے اور اس کا اعتراف دنیا کو ہے اور ہم کو اپنے عمل اور کردار سے تھا ان مدرسوں کے جو اسازدہ یا طلبہ یا منتظمین تھے وہ اب یہ ہمت ہار رہے ہیں کریں کہ مدارس کا حال یہ تو بمبئی والوں کو اللہ تعالی نے بسی گھوڑا کے مولویوں کو اللہ جللہ شانہوں نے علماء کو ایک توفیق دی کہ سیٹھ لوگوں سے جھٹے رہے ہیں ان کے ایمان کی حفاظت کریں بمبئی اور دنی میں آکے انسان برباد ہوتا ہے یہ بہت بڑا کارنامہ ہے میں اس وقت سوچتا ہوں تو یقینا دل سے دعائیں دیتا ہوں ورنہ یہ تاجر پیسے کما کر کے کہاں جاتے ان کو دین سے جوڑا مدارس کا فائدہ ہوا مدارس سے لوگ اٹھے ان کے ایمان کی حفاظت آپ نے کی اور انہوں نے آپ کے دولت کو آپ کے جنت کے لئے راستہ ہموار کر آیا یہ بہت بڑی دولت ہے اس سے جڑ کر کے رہیے آپ کی سعادت نیک بختی اور دنیا میں فوض و فلاہ اس سے بڑا کوئی ضروریہ نہیں ہو سکتا ہے یہ اس سے لگے رہنے کی ضرورت ہے میں آخری بات یہ عرض کروں گا کہ اللہ جلللہ شانو اس ادارے کو تو صحیح معنی میں علم کا عظیم الشان مزید منارہ بنا دے اور اس خطے کو پورے ہندوستان کو امن و آشتی کا صحیح معنی میں گہوارہ بنا دے اور امن کے پیغامبر جو مدارس اور حلی مدارس ہیں ہمارے نونحال ہیں بچے ہیں خاص طور پر سلفی حضرات کہیں بھی دنیا میں امن کے ان کے اندر دوسروں کو کافر کرنے کا کوئی یہ نہیں ہے تکفیر کہ جو ذاتیں ہیں لیدیسوں سے زیادہ بڑھ کر کے کوئی ایسا نہیں ہے کسی بھی سوسائٹی کو وہ کفر سے ملوث نہیں کرتے ہیں کہ یہ کافر ہے حکم نہیں لگاتے ہیں اور ان کا منحج اس وقت سے ہے اعتراضات نقد اور ساری چیزیں آئیں وہ آپ دیکھیں گے ذو الخویسرہ کی طرف سے آئی منافقیر کی طرف سے آئی خوارج کی طرف سے آئی باغیوں کی طرف سے آئی اور انہوں نے نہیں بخشا تو کس کو نہیں بخشا اللہ کے رسول کو بھی نہیں بخشا اے دلیہ محمد اور یہ فتنے شروع کیے دوسرے نے آ کر کے ابو بکر پر املی اٹھائی اور تیسرے نے آ کر کے زبا کر دیا خود مسجد کے اندر ابو لولو نے صرف انصاف کے نام پر حضرت عمر بن خطاب جیسے جس کو گاندی جی کہتے تھے کہ اگر ہندوستان میں ہم کو استعمار چلا گیا اور ہمارے مٹی معیت میں ان کے مطابق کروں گا حضرت عثمان بن عفان سے زیادہ سخی غنی اور اپنا سب کچھ نشاور کرنے والا ملت اور امت کے لئے کون ہو سکتا تھا لیکن وہاں بھی ان کو بھی اسی طریقے سے زبا کیا حضرت علی بن طالب سے زیادہ غری غیری دنیا جیسے ان کے پاس آتی تھی یہ چادر اڑھا دی جیسے پتہ چلا کہ اس سے دل تھوڑا بھی لٹکا ہے تو کہتے تھے کسی اور کو جا کر دنیا دھوکے دینا یہ ابو تراب ہے مٹی میں رہنا مٹی میں مل جانے والا یہ کبھی بھی تم سے دھوکہ نہیں کھا سکتا ان کو بھی زبخ کر دیا الغرص میں نے ابھی آپ اس کو غور کریں عمر ابن عبدالعزیز نے مظالم سارے کے سارے لوٹا دیئے اور ان کو خلیفہ راشد مانتے ایک سو سال بعد ایک اور خلیفہ راشد آیا لیکن خوارج نے کیا کیا خوارج نے ان کے اوپر طرح طرح کے الزام لگائے بڑے عالم تھے محدث تھے امام تھے اور یہ جتنے علماء کا نام ابھی لے رہے تھے ان کے زمانے کے سیدنمہ سیب وغیرہ یہ سب ان کے شاگرد بننے کے لائق تھے ایسا محدث انسان جب بادشاہ بنا تو عجیب عجیب طرح کے الزام لگے انہوں نے مناظرہ کیا ان خوارج سے ان باغیوں سے ان دائشی لوگوں سے ان دہشتگردوں سے اور قیل کر دیا علم کی بنیاد پر اور اپنی عمل کی بنیاد پر کہ دیکھو یہ میں نظری کیا ہے لیکن وہ مانے نہیں تھے تو دنیا کو منانا آپ کا کام نہیں ہے اس صراط مستقیم کو بتانا کام ہے اللہ جللہ شانو اس جادہ حق پر ہم کو قائم و دائم رکھے اور سلفیت سلفی اس کے منناد رہے ہیں پوری دنیا میں اور ہم اس کے منناد رہے ہیں آپ نے مرکیز جمعیت اہلہ دیس اندھ کو دیکھا ہے کہ سر سے پہلے جورات کے ساتھ دہشتگردی کے خلافت و دیا دائش کے خلافت و دیا اور ہمارے سارے علماء نے ہمارے تیش اسٹیٹ کے سارے علماء اور جمعیت کے سارے ذمہ داروں نے مجھے تاجع تھا کہ آج کل جوانوں کو جی سر سے وہاں غلائے جا رہا ہے اور علا طول کہا کہ نہیں اس پر دسخت ہوگا فتوے لکھے یہ اہل حدیث کے منحج کے ان کے عقیدے کے ان کے ایمان کے اور صحیح انسانیت کے راستہ پر چلنے اللہ کے پیغام کے پہنچانے کا کہ صحیح دلیل ہے جو میں ایک جمعیت کی خادم ہونے گناتے جماعت خادم ہونے گناتے دل کی گہرائیوں کے ساتھ اس کا اعتراف کرتا ہوں اللہ جللہ شانہ اس کو قبول فرمائے بارک اللہ و لی و لکم فی القرآن المجید و نفعن و یاکم بالآیات والذکر لکیم والسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ